الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ بچے کی پیدائش پر بیٹا ہو یا بیٹی ان کی پیدائش پر جانور کا زبا کرنا جنہیں عقیقہ کہتے ہیں مستحب اور افضل یہ ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر دو بکرے یا دو بکریاں یہ زبا کی جائیں اور بیٹی کی پیدائش پر ایک بکرہ یا ایک بکری زبا کی جائیں یہ افضل ہے المستدرق السحیحین میں حدیث موجود ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ان کے گھر والوں نظر مانی اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کی عقیقہ کے لئے ایک بڑا جانور زبا کریں گے حضرت امراتم من آل عبد الرحمن بن ابو بکر ان بلدت امرات عبد الرحمن نحر ناجزورا حضرت ام المومن ام یعشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پتا چلا تو آپ نے فرمایا لا بلی سنت افصل آپ بچے کے عقیقے میں بڑا جانور اونٹ یا گائے زبا نہ کریں بلکہ سنت افصل ہے اور وہ کیا ہے انیل غلام شاتان مکافعتان وانیل جاریت شاتن کہ بچے کی طرف سے بیٹے کی طرف سے دو بکریاں اور بیٹی کی طرف سے ایک بکری یہ افصل اور مستحب ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بچے کی پیدائش پر اونٹ یا گائے یا بینس بطور اقیقہ زبا کرنا چاہے تو جائز یہ بھی ہے ناجائز نہیں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَلِيَعُقَّ عَنْهُ مِنَ الْعِبِلِ اَبِالْبَقَرِ اَبِالْغَنَمِ جس شخص کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس کو اس بچے کی طرف سے اونٹ یا گائے یا بکری زبا کرنی چاہیے یہ حدیث الموجم السغیر لتبرانی کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں تو پھر دوسرا کون ہوتا ہے اس کو منع کرنے والا جواز میں کوئی شک نہیں اسی طرح الموجم التبرانی میں روایت موجود ہے حضرت اقطادہ فرماتے ہیں اَنَّا اَنَسَ بْنَا مَالِكَ قَانَ يَعُقُّ اَن بَنِيهِ الْجَسُورِ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کی طرف سے اقیقے میں بڑا جانور زبا کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جب بچہ پیدا ہو تو اونٹ یا گائے یا بکری کوئی زبا کرلو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ وہ بچے کی پیدائش پہ اونٹ زبا فرماتے اس بات کی دلیل ہے کہ اقیقہ میں بڑا جانور زبا کرنا جائز ہے لیکن ام المومن امیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوہ دے رہی ہے کہ افصل یہ ہے کہ ان کی بجائے بچے کی طرف سے دو بکرییاں اور بچی کی طرف سے ایک بکری اقیقے میں زبا کریں تو افصل ہونا الگ چیز ہے جائز ہونا الگ چیز ہے ہم آسکی مجلس میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ افصل بچے کی طرف سے دو بکرے بکرییاں اور بچی کی طرف سے ایک بکری یا بکرا ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے بچوں جانب سے اونٹ یا گائے بھی زبا کرنا چاہے حقیقے میں تو اس کی گنجائش موجود ہے یہ جائز ہے تو حدود شریعت کو سمجھنا چاہیے خیال کرنا چاہیے اپنی رائے سے حدود شریعت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی